بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اور ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو جہاں رہے خوش رہے ہیپی رہے آپ سب کا میرے چینل ریسیپی بائی می میں ویلکم ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے اپنے کچین میں توا فرائے بیغن کی بہتی مزیدار سی ریسیپی لے کر آئی ہوں اگر آپ لوگوں کا آج کوئی بھی سالن بنانے کا موڈ نہیں ہے اور کچھ مزیدار بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ مزیدار توا فرائے بیغن ایک بار ضرور بنائیں اور یہ بہتی مزیدار اور ڈیلیشنز بن کے تیار ہوتے ہیں اسے آپ دال جاول کے ساتھ یا فرائے دال کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ کھا یہ بہتی مزے کے لگتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو ایسے طریقے سے فرائے بیغن بنانا سی کہوں گی اگر آپ کے گھر بچے اور بڑے بیغن نہیں کھاتے تو وہ بھی اسے شوق سے کھائیں گے تو آئیے اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ملی پانی میں بھگو دی ہے اور پھر اس ملی کا پلف نکال کر سائٹ میں رکھ دیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے چار بڑے سائز کے گول بیغن لیے ہیں اس کی آگے کی سائٹ کٹ کرنے کے بعد اسے موٹے موٹے گول شیم میں کٹ لوں گی گول سلائز میں اس کی آپ لوگوں کو کٹنگ کرنی ہے اور اسی طرح میں سب بیغنوں کی کٹنگ کر لوں گی سارے بیغن گول سلائز میں کٹ ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں اس کے مسالہ بنانے کی طرح ایک بھول میں ون ٹیبل سپون کٹی لال میر شیٹ کریں گے ون ٹیبل سپون پیسی لال میر شیٹ کریں گے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک اٹ کریں گے ون ٹی سپون ہلدی اٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹا دھنیا اٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی سو اٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ اٹ کریں گے پھر ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالہ یہاں پر ہمارا ریڈی ہے اب جو انگلی ہم نے بھگوئی تھی اس کا پلم نکال لیں گے اب ایک بھگن کے پیس کو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر برش کی مدد سے املی کا پلپ لگائیں گے پھر اس کے بعد جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے چاروں طرف لگائیں گے اسی طرح ہم سارے بھگنوں پر مسالہ اور املی کا پلپ لگاتے جائیں گے اور ایک سائٹ کو رکھتے جائیں گے اور یہ دیکھیں سارے بھگنوں پر ہم نے مسالہ اچھے سے لگا لیا ہے اب چلتے ہیں اسے فرائی کرنے کی طرح پین میں سب سے پہلے آئل ایٹ کریں گے ہلکا سا گرم ہونے کے بعد اس کے اوپر ہم یہ مسالہ لگے وے بھگن ایٹ کر دیں گے اور دھیمی آج پر اسے ایک سے دو منٹ کیلئی فرائی ہونے کیلئی چھوڑ دیں گے یاد رہے اسے دیز آس پر فرائی نہیں کرنا ورنہ مسالہ آپ کا جل جائے گا دیمی آج پر جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو پھر اس کی سائٹ سینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ بھی مسالہ اور یملی کا پلم ہم لگا دیں گے دوسری سائٹ سے اسے اچھے سے فرائی ہونے کے بعد ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی بچے میں بھگن بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے اب یہاں پر توا فرائی بھگن یہاں پر ہمارے سارے ریڈی ہیں اور پھر ان سب کو پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتے ہوں اور تیار ہے یہاں پر ہمارے بہت ہی یمی بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ڈیلیشیس فرائی توا بینگ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے دار تھے آپ اسے چھپاتی دال چاول کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا رکھیے گا اپنا اپنے پیاروں کا ڈیس سارا خیال دعاوں میں یاد کیجئے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ